انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ کیرل میں پیش آیا جو آپ لوگ خبروں میں دیکھی چکے ہوں گے کہ ایک بھوکی ہتنی جس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا اس کو انناس کی شکل میں ایک پٹاخوں کا بم کھلا دیا گیا جس کی وجہ سے اس ہتنی کی تڑپتے تڑپتے موت ہو گئی یہ خبر آپ سبھی لوگ دیکھ چکے ہوں گے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کے اکورڈنگ یہ عمل بالکل حرام ہے نجائز ہے اور یہ خدا کو بھگوان کو عیشور کو ناراض کرنے والا عمل ہے جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے اسلام ایسے لوگوں کی مضمت کرتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی حقوق بیان فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں پر اتنا بوجھ مٹ ڈالو جس کو وہ سہ نہ سکتے ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو کھانا وقت پر کھلاو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک کسان کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے جانور کھڑے ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام جانوروں کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ کیا بات ہے بھئی تم ٹائم سے کھانا نہیں کھلاتے تو وہ کہنے لگایا رسول اللہ بات تو سہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب میں گزرا تو جانوروں نے مجھ سے شکایت کی کہ مالک کھانا ٹائم پر نہیں دیتا ہے اور حضور نے اس مالک کو نصیحت کی کہ جب ان کا ٹائم کھانے ہو جائے تو فکر کے ساتھ ان کو ٹائم پر کھانا دو اور ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بڑی گنے گار عورت تھی بڑی گنے گار عورت تھی اس نے جو ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا وہ کوئے کے پاس گئی تو دیکھا ایک کتہ پیاس سے تڑا پر آئے تو اس نے موزہ اتار کر کوئے میں ڈالا اور موزے کو گیلا کیا اور گیلا موزہ کتے کے موں میں نچوڑ دیا کتے کی پیاس بھج گئی اللہ تعالیٰ نے اس گنے گار عورت کو جنت میں داخل کر دیا اسی طرح سے ایک بہت نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو اپنے گھر بان دیا اور بھوکا پیاسا بلی کو رکھا یہاں تک کہ بے بلی جو ہے وہ تڑپتی ہوئی مر گئی اللہ رب العزت نے اس نیک پارسہ عورت کو اس جانور پر ظلم کرنے کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی جانور سو رہا ہو جو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا ضروری ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو حضور علیہ السلام کی یہ بات سننا چاہیے اور سوچنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اتنی وسیع اور اتنی زبردست اتنی شاندار تعلیم اسلام نے انسانوں کو سکھائی کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس لئے میری تمام دنیا کے انسانوں سے چاہیں وہ کسی درم سے تعلق رکھتے ہوں میں پوری دنیا کے انسانوں کو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات پہنچانا چاہتا ہوں اور اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں آپ کسی بھی درم سے ہوں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہر انسان تک پہنچائیں حضور علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے حضور علیہ السلام نے جانوروں کے حق بیان فرمائے فرمایا کہ جانوروں پر ظلمت کرو جانوروں کو بلا وجہ مس ستاؤ اور اسلام کے اندر بلا وجہ جانوروں کو ستانا یہ نجائز ہے اور حرام ہے یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی یہ تعلیمات ہیں جو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ